گاری اپنی مرزل کی طرف رومہ دوان تھی میں ہر تھوڑی دیر بعد ایک گہری سی نظر سے اسے دیکھ لیتا تھا وہ بہت گبرائی ہوئی تھی کیونکہ کچھ تو پہلے ہی انکمفورٹیبل تھی کچھ موسم ہترناک حد تک حراب ہو چکا تھا توفانی بارش شدی ٹھن اور آنڈی توفان کی طرح چلتی ہوائیں اتنی گہری کھانیاں بیانک اور ہوفناگ کچھ اور وقت ہوتا تو ایسے قدرتی نظارے بہت مزا دیتے مگر اس توفان میں تو ہر چیز ڈرامنی ہو گئی تھی گاری میں تو سکون تھا ہیٹر بھی آن تھا مگر باہر کے نظارے دیکھ دیکھ اس کے عسان ہتا ہو رہے تھے حرم باہر ماں دیکھو ادھر میری طرف روح کرو میر نے نرمی سے کھا تو وہ ناچار میر کی طرف گھوم گئی میر تو روح تک سرشار تھا یہ راہیں یہ ہوابناک سفر یہ موسم ساتھ ساتھ من چاہا ہم سفر تو وہ وہ تو چاہتا تھا یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو مبیر لیکس حرم جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میر کو اب کسی بھی صورت اس کا دھیان بٹانا تھا حرم تمہیں پتا ہے جب میں نے تمہیں فرس ٹائم دیکھا تھا تو تم کمپلیٹ پائیڈ ریس میں تھی یوں نو وٹ اس وقت مجھے تمہیں بہت غصایا مجھے لگا تم نے مجھے پر میجک کیا ہے اس لئے ہی میں نے تمہیں وائٹ وچ کہا وہ جو اب غور سے اس کی بات سن رہی تھی آخری بات پر حیرانی سے آنکھیں پھیل گئی وہ بنائی وٹ شامیر میں آپ کو جادو کرنی لگتی ہوں کتنے بورے ہیں آپ اس دن تو بول رہے تھے وائٹ پھیلی دیکھی تھی جو لائے میر کہہ کا لگا کا حض پڑا وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا اب وہ نروس بھی نہیں تھی نہیں سویٹ ہار اب تو پھیلی لگتی ہو وہ تو مجھے غصہ آ گیا تھا کہ اتنی زیادہ لڑکیوں میں مجھے تم سب سے اچھی کیوں لگی میر کی زبان فسلی کتنی لڑکی کو جانتے ہیں وہ شرارہ سے بولی مگر میر کے دل کو کچھ ہوا ایک دم چپ کر گیا آپ کو بھرا لگا آئی ایم سوری آئی ایم جسٹ جوکنگ مجھے پتہ ہے آپ کا کردار بہت بلند ہے میں لکی ہوں میں نے ہمیشہ سوچا کہ میرے لائف پارٹنر میں اور کوئی خوائلٹی ہو نہ ہو مگر اس کا کردار میں پاپا کی طرح بلند ترین ہو اس لئے انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی مجھے اپنے پاپا پر فہر ہے وہ آج اپنا دل کھول کر میر کے آگے رکھ چکی تھی اس کے ہار لفظ سے میر کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا دل نے ایک سو بیس کی سپیٹ پکری اور دعا کی کہ اس کے عشق بار اس کے پاس کا کوئی سایہ بھی نہ پڑے وہ جو ایک کوئلٹی اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی تھی وہ تو سیڑے سے اس میں تھی ہی نہیں خوب بہت خوب وہ دن ایک بجے کے قریب مری کالیج کے اڈیٹوریو میں پہنچے تھے پھر سیمنار کے احتتام پر اور باہر آنے تک چھے بات چکے تھے اندر تو باہر کی صورتحال کا اندازہ تک نہیں ہوا باہر آئے تو موسم کے اس قدر ہتناک تیوروں پر تیور پر ہر کوئی گبرا گیا تو فانی بارش میں شدید سالہ باریس قدر تیز بارش تھی کہ حد نظر بھی محدود ہو کا رہ گئی تھی کہ تب ہی انہیں پتا چلا کہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہیں اور واپسی کے راستے باندھ ہو چکے ہیں وہ بامشکل گالی تک پہنچیتے شامیر اب کیا ہوگا وہ بری طرح گبرائی اٹس اوکے ہرم ڈونٹ وری میں ہوں نا اس نے سیدہ ویگم اور روب کو کانفرنس کال میں لائی ہرم سپیکر پر رکھا تمام صورتحال بتائی شامیر تم ایسا کرو فارم ہاؤس رک جاؤ جیسے ہی موسم ٹھیک ہو راستے کلے وہاں سے نکل آنا اور وہ حرم کا بہت حیال رکھنا روپ نے کہا ہاں بیٹا اب وہیں رک جاؤ خدا تم دونوں کو اپنی آمان میں رکھے جیسے ہی راستے کلے آ جانا اللہ تم دونوں کی حفاظت کر آمین صدرہ نے کہا صدرہ بیم کی آواز سنن کا حرم کو تسلی ہوئی وہ فارم ہاؤس کے لیے نکلے بارش کے وجہ سے بہت ہی زیادہ فسلن ہو چکی تھی کئی مرتبہ گاری بے قابو ہوئی حرم ہوفتدہ سی دیکھتی رہی فارم ہاؤس کے قریب پہنچ کا گاری بھی جواب دے چکی تھی شامیر جنجلائے مگرابی نے جیسے تیسے چاند قدم چال کر اندر جانا تھا حرم میر بات گوڑ سے سنو میں یہاں رہتا ہوں مجھے اتنی صدیقی عادت ہے تم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم بیکنا ہے یہ میر جاکٹ بھی اولو ان کی بٹی ڈڑھ ہو چکی ہے نہیں تو عزیز سے میری میں بلوا لیتا تیزی سے چلنا ہے اس نے اسباد میں سر ہلایا اور جاکٹ اچھی تھا کندو پر پھلائی ہینڈ بیک بازوں میں اچھے سے پھنٹھایا میر تیزی سے اتر گا اس کی جانا بایا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے اندر کی جانا بڑے اس قدر بارش تھی کہ لاؤنش میں پہنچنے تک دونوں تقریبا بیک ہی چکے تھے عزیز باکر ان کی جانا بائی سار آپ لوگ تو ٹھیک بیک چکے ہیں اس سے تشویش ہوئی اب مسئلہ یہ تھا شامیر تو چینج کر سکتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے وہاں موجود تھے مگر حرم حرم فوراں اندر جاؤ اور یہ بگی شال اور حجاب رموو کرو جاکٹ اتارو میر نے نرمی سے اسے کہا مگر اس وقت تاکس کا چہرہ لار انگارہ ہو چکا تھا ٹھنڈ پسلو تک اتر چکی تھی وہ اندر رومے گی جاکٹ شال اور حجاب اتارا میر چینج کر کے اس کی فکر میں اندر آیا وہ صبح پر بیٹھی کپ کپال ہی تھی کسی بیٹ بٹے کے بغیر اس کے وجود سے نظر چرا کر آتشدان کی طرف بڑا اور فوراں آنگ دہکائی وہ اس کی جانے بایا ہاتھ سے تھام کر اسے لا کر آتشدان کے پاس کارپٹ پر بٹھایا اس کا ہاتھ برفت تران ٹھنڈا پڑ چکا تھا میر کو تشویش ہوئی حرم تمہ ٹھنڈ لگ گئی ہے میں کسی میڈسان کا ارینج کر کے آتا ہوں وہ باہر آیت سارمیم کو ٹھنڈ لگ گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ان کی زندگی حطرے میں ہے عزیز جانتا تھا اس کے مالک کی منگنی ہو گئی ہے وہ بدل کیا ہے پہلے کی طرح اب فارم ہاؤس کی کوئی رات رنگین نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی مگیتر سے مگر آپ جانتے ہیں اس طرح کی صورتحال کے لئے ہم نے کیا جید رکھی ہوتی ہے زندگی بچانے کے لئے ہم تو اپنے بچو تاکو ایک ایک چومچ دے دیتے ہیں میر ہچکچایا اگر اس سے پتا چلا تو وہ جیتے جی مر جائی کہ میں نے اس کی زندگی بچانے کے لئے اسے کیا پلائیا کون بتائے گا سار آپ یا میں ویسے بھی زندگی پا بانائے تو حرام جید بھی جائز ہوتی ہے اور اب اس وقت یہی صورتحال ہے اچھا لیا مگر مٹی کے پیالے میں لانا بہت عزیز ہے وہ مجھے اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا اس وقت مجھ پر کیا گزری ہے میں کتنی عزیت میں ہیں تو مندازہ بھی نہیں لگا سکتے میر نے کرب سے آنکھیں بانگی عزیز اندر ہاتھ کمرے میں گیا اور پیالہ لاکر میر کو تھمایا وہ کمرے میں دہل ہوا حرم آتشتان کے پاس پر تھی ہاتھ سنگتی جی جان سے کام پر ہی تھی سانس اکھر رہی تھی جب وہ اس کے قریب آیا اور مٹی کا پیالے سے تھمایا حرم میری جان یہ نیچرل ہرپس ہیں ہرپسے بنا کارا ہے لوپیو تمہاری طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی وہ سنجید کی سے بولا وہ کام پر ہی تھی مرنے کو تھی اور میر کی اس کی یہ حالت دے کا جان پر بنی ہوئی تھی پیالہ اس کے لبو سے لگایا اس نے کامپتے پی لیا میر اس کے پاس دو زانوں بٹھا تھا تھوڑے دیر بعد برانڈی کے رشے میں چور وہ میر کی پاہوں میں جھول گئی تھی جو کہ شامیر اس سے پلا چکا تھا شامیر نے تنے اصاب کے ساتھ اپنے دانتوں تلے لب دبائے یہ سب اصاب شکن تھا اس کے لئے جو بھی ہو رہا تھا سر جکا کر اپنی پاہوں میں بکھریس نرم اور قداز وجود کو دیکھا اور بازو کا گیرہ مزید تانکہ دیا دل کی درکنے بے ترتیب ہوئی ریٹ کی ہڑی میں سنسنہ ہٹ ہوئی سینے پر ڈلکا اس کا سار اس نے آہنی بازو پر گرائیا اس کے چہرے کے ایک ایک آتا لکش وہ اپنی پیاسی نگاہوں سے چھوڑا تھا جو کر اس کے ماتے پر محبت کی پہلی مہر سبت کیس نے ذرا سی آنکھیں کولی میر اس کے ماتے سے اپنا ماتھا ٹکا کر سکون تھے آنکھیں مون دی حرم میری جان شازر کپکپاتے گداز محملی لبو سے اسے پکارا وہ بےہود اور مدخوش سا ہوا تھا اس وقت اور اس کے لبو کو اپنے لبو کے سخت گریفت میں لیا تھا وہ اتنے نشے میں بھی بھولی طرح اس کی باہوں میں قسم سائی تھی اس کے سینے پر ہاتھ رکے سے دور کرنے کی کوشش کی میر کو لگا اس پاکیزہ وجود کو نامحرم ہوتے ہوئے اب مزید اس نے چوا تو یا تو وہ جل کر بسم ہو جائے گا یا پھر اس کے بازوں میں جولتا وہ کمزور سا وجود میر اپنی گستا ہی پر جی بر کر شمندہ ہوا دل کیا ڈوب مرے حرم اس معاملے میں کتنی حساس ہے مجھے حیال رکھنا چاہیے میر نے نربے سے اسے اٹھایا لاکر بیٹ پر لٹایا اور اچھے سے اسے کمفرٹر اڑایا حرم نے اس کے بازو پر سے اس کی شرٹ اب بھی اپنی مٹھی میں جھگڑی ہوئی تھی وہ اس کے سرحانے بٹھا اور سرگوشی کی حرم دیکھو نہ تمہاری محبت نے مجھے جیسے شیطان کو واپس انسان بنا دیا ہے تمہاری پاکیزگی میں اتنی طاقت ہے کہ دیکھو ذرا مجھ جیسا بھی نہیں بہکا حرم اسے کبھی الگ مت ہونا کبھی جدہ نہیں ہونا نہیں تو یہ دیوانہ پتہ نہیں کیا کر رہے میر نے اپنا سے اپنا حال دل سنا کر نرمی سے اس کی مٹھی کھول کر اپنی شیط ازاد کی اس نے نزاک کر دیکھوٹ بدلی میر نے کندو تا کمفرٹر درست کی اور کمرے سے باہر آیا پھر وہ اور عزیز ساری رات جا گئے گھنٹے دو گھنٹے بعد وہ جا کر اس کا ٹمپلیچر چکتا رہا ہے جو کہ صحیح چال رہا تھا وہ آرام سے سوتی رہی پجر کے وقت تک اس سے تسلیح ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے تو وہی لاؤنج میں سوفے پر کمفرٹر اور کارسہ ہو گیا عزیز بھی اپنی این ایکسی چلا گیا آج اکا نے آج اکا نے سیت طبیعت حراب ہونے کی وجہ سے یونی نہیں جانے دیا اب بور ہو کر ٹی وی آن گیا اور چانل سرچ کرنے لگی بیٹ پر پاؤن لٹکا کر بیٹھی وہ ٹی شیٹ اور ریڈ ٹروزر میں گھنے بالو کا انچا سر جورا کیے ٹیڈی بیر گود میں رکھے ببل گم چباتی پاؤن ہلکا سا جلاتی وہ سامنے درواز پر کھڑے شازر کے دل پر بجلی بن کر گی رہی تھی جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے آ کر وہاں کھڑا تھا وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی کسی غیر ملکی چینل پر ایک کوڑین ڈراما انگلیش میں لگ رہا تھا جو کہ اسے بڑا دلچسپ لگا نام رئیس زیادہ تھا ڈرامے کا ایک کمنٹی سارپیرا باس اور اس کی بیچاری سی سیکٹری جس سے وہ گمنٹی موطلی طریقوں سے پرشان کارہا تھا بیچاری گیرون کا نام اس قدر پرشان تھی اس سے کہ باس گمنٹی سے شادر سلطان کا سرپا آنکھوں کے پردے پر لہل آیا تو اس نے داندو تلے لبد بایا وہ تو یونی میں اس کا ایٹیٹیوٹ دیکھ کر ہی حیران تھا بڑے حلقے میں لے رہی تھی وہ شادر سلطان کو جبکہ وہ تو پوری یونی میں بڑی دوب جیس تھی پوری یونی کی لڑکیاں اس کے آگے پچھے پھرتی تھی اور وہ خود ہی باقی تھوڑی سی تو اکر دکھانا بنتا تھا نا یہ بات تو مغرور ہو چلی تھی اس کے اپنے لئے اس قدر محبت اور دیرمانگی دے کر جس سے کئی لڑکیاں دوستی کرنا چاہتی تھی اور وہ خود ہی باقی قریب آنا چاہتا تھا اس لئے اسے پٹا کر ستا کر بہت مزا آ رہا تھا اچھا ہاں سا ڈراما چل رہا تھا جب اس نے بے تہاشا ہر بڑا کر ہاتھوں سے پنا چہرہ چھپا لیا ڈرتے ڈرتے ایک انگلی ہٹا کر دیکھی اور پھر زور سے آنکھیں باندھ کر لی وہ یہ کیسے بول گئے کہ وہ پاکستان نہیں کوئی غیر ملکی چینل دیکھ رہی ہے شازے قریب آئے ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہاں کیسنگ سین چل رہا تھا اسے ہبا کی حرکت پر بے تہاشا ہسی اور معصومیت پر بے تہاشا پیار آیا اپنے پاس شازر کی خوشبو اور آہرپا کر اس نے حسان ہتا ہوئے ایک ہاتھ سے بڑھ پر ٹٹول کا رموت ڈھونے لگی جو ایسے موقع پر یا تو چلنے سے یا پھر ملنے سے صافرہ نکار کر دیتا تھا وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے دوسرے سے چینل چینج کرنے لگی جب اوہو چلنے دونا اچھا لگ رہا ہے وہ اس کے قریب باتھا شرارت سے بولا ویسے بھی یہ سین پرفارم نہیں کر سکتے دیکھ تو سکتے ہیں نا شازر وہ چلائی اور اس کی کمر پر ایک مقارسی دیا بہت باتمیز ہیں آپ اور ٹی وی بانکار دیا وہ ہستا چلا گیا ہوں یہ شرارتی ڈیمپل کسی دن جان لے گا میری وہ دل میں جلائی اوکے اچھا مجھے بتاؤ تم اتنا نروس کیوں ہوگی اس کی پریکٹس کر کے یہ ڈر ہتم کیا جا سکتا ہے وہ مسلسل اس کی جان لینے پر دل گیا تھا آئی تو وہ اٹھ کر باغنے کو تھی جب شازر نے اس کی کمر پر ہار ڈال کا اسے سینے پر گراتے ہوئے خود بھی بر پر گرائیا تھا اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں کی گریفت میں لیا ہی باغ گبرائی جب شازر نے اس کا جورہ بھی کھول دیا شازر کیا چاہی آپ کو وہ روحانسی ہوئی آئی وانا کس یو ڈیئر وائفی ابھی تو بس اتنا ہی اور کچھ نہیں وٹ وہ اس کی فرمائش پر اچھ لی اوکے ادھر اس نے ماتے پاں گلی را کے اسے اجازتی اور بڑی افراغ دلی کا مظاہرہ کیا نو نیور ہیر رائٹ نو وہ بھی شادر تھا اس کے لبو پر انگوٹھا پھرتا بولا نو وہ بولی مگر شازر اس کے بالو میں اپنا ہاتھ پھنسا جکا تھا اور پھر بڑی شدر سے اسے اپنے اوپر جکایا ہرم کے رنگٹے کھڑے ہوئے کندو سے اس کی چھٹ مٹھیوں میں جگر کا اسے پیچھے دکلے کی کوششی لمس ہون پیگلتا دہکتا ہوا تھا اس کی جانبار تو تب بنی جب شادر کا ہارٹی شرٹ کے نیچے کمر سے ہلاتا محسوس ہوا اور نازک گداز لبو پر جلن محسوس ہوئی اپنے کالر پر ایک جڑکہ لگنے سے شادر کو محسوس ہوا کہ اب وہ سانس نہیں لیڑ ہی ہرمیسی سے اوپر انہیں اوپر سے بڑھ پر ہٹا دیا تب ہی دروازے پر دستکوئی تھی ہبابالو کا جورہ بناتی وہ کھلا کر سانس ہموار کرتی لال ٹومٹر چہرہ لی وہاں سے باگ چکی تھی اٹھا گیری سانس لی اور کھرکی تاک آیا وہ اس نازک سے لڑکی کو دیکھ کر گی اپنا آپ کو دیتا تھا یہ میری محبت اور اس پاکیزہ رشتے کی طاقت ہی ہے جو مجھے اس کے قلیب جانے پر مجبور کرتا ہے نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ سوچتا اور اپنے پاسٹ میں کھویا تھا جب یونی میں نیو جارک سے مائگریٹ ہو کر وہ ڈائن آئے اور آتے ہیں اس ٹیمپل بوائے پر بڑی طرح فرپتا ہو گئی امیر ماباب کی اقلوتی اولاد جویریہ عرف جولی نے خاطرہ سے کوشش کی اسے اپنے دام میں پھنٹانے گی مگر وہ اس کے لئے چکنا گڑا ثابت ہوا اور اسے زید دلا گیا پھر جو آخری حربہ اس نے استعمال کیا اس نے شازر کو توڑ دیا تھا وہ یونی میں اپنے فرنگ کے ساتھ بٹھا تھا جب پرنسپل کے پی اے نے اسے آڈیٹوریم میں بلایا یہ کہہ کر کے اسے پرنسپل بلا رہی ہیں وہ آڈیٹوریم آیا مگر حالی تھا وہاں تو کوئی نہیں تھا اپنے پیچھے آخر محسوس ہوئی تو مورا اور پریشان ہو گیا ہیران ہو گیا پیچھے وہ بہت بےہودہ لباس زیب تنکیر کھڑی کھلے عام اسے گناہ کے کرنے کی دعوت دیر ہی تھی وہ کھلایا تو وہ دم وہ کھلایا تو وہ تب جب وہ بےہودہ میکسی کی زیب کھول کر کندے سے لیچے خسکا چکی تھی what the hell is going here وہ دارہ اور فوراں اس کی جانب سے رخ مورا nothing dear پیسے نہیں تو ایسے سے ہی اس نے ہوت کو نوچ کار چلانا شروع کر دیا save me help me تب ہی وہاں پرنسپل جو کہ جولی کے باپ کا بیس فرینڈ تھا آ چکا تھا شادر کو اندازہ ہو گیا کہ اسے بڑی طرح ٹرائپ کیا گیا ہے اسے بہت لانتان کیا گیا وہ روتی چلاتی رہی اسے مجبور کیا گیا میریج پیپر پر سائن کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پیپر سب موجود تھے لائر اور پیپر سب موجود تھے اس نے جان چھوڑانے کے لئے بنا سوچے سمجھے سائن کر دیا وہ پوری جولی کے لئے ایک گوسم بن کر رہ گیا مگر بعد میں ویر کو پتہ چلا تھا تو اس نے پورا لندن حالات دیا تھا نہ صرف جولی کو چوٹھا ثابت کار دیا اس پیپر میریج سے بھی جان چھوڑوائی پرنسیپل سسپینڈ ہوا اور جولی میڈم کو بھی جیل کی ہوا کھانے پڑی مگر اس واقعہ نے اسے بڑی تنہ ہرٹ کیا تھا اس کے کریکٹر کو مشکوک بنا دیا اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جولی کو اس نیم برہنہ حالت میں دے کر رہکنے کی بجائے وہ گصے سے جنجنا گیا تھا کیونکہ وہ شادر تھا اسے ان عام سے کھلونوں سے کیا پرک پڑنے والا تھا اسے تو بہت خاص جس اٹرکٹ کرتی تھی اس کی محبت اس کی زندگی اس کا عشق اس کی بیوی ہی با شادر سلطان وہ اس دشمن جان سے ہوئی ابھی ابھی کی مٹبیر سوچ کر دوبارہ مسکر آیا صبح حرم کیا گیارہ بجے کے قریب کھلی تھی جسم توٹ رہا تھا مگر اب وہ ٹھیک تھی اٹھکا با ٹھیک کا ہوش اٹھکانے لگے ذہن میں جمعکہ ہوا میں تو آتش دان کے پاس پرٹھی تھی یہاں اوہ اس کا مطلب شامی نے مجھے اٹھا کر ادھر شرم سے دہری ہوئی ہاتھو سے چہرہ چھپاک لیا شرمیلی سی مسکران چڑھے پر آئی دل کے کوار کھل چکے تھے تین ماہ پہلے ہی محبت دل پہ گھر کر چکی تھی جب شامی نے اس کی ہر حواش کا احترام کرتے ہو اس سے دوری بنائی تھی پوٹی ہجاب لیا جو کہ سکھ چکا تھا باہر نکلی سامنے ہی وہ لاؤنج میں کمفرٹر تانے سو رہا تھا گہری نیند میں کوئی ماسوم سا بچہ کمفرٹر آدھا اس پر آدھا نیچے کارپر پر جھول رہا تھا وہ ہتیار سے آگے بڑی اور کمفرٹر اٹھا کر اسے اچھی طرح اڑا دیا اسے پتہ تھا وہ اس کی پرشانی میں ساری رات جگہ ہوگا تب ہی اب اتنی گہری نیند بے ہیں اس لیے لاؤنج سے باہر آگئی کہ وہ تھوڑی اور نیند پوری کر لے اب تو پل پل اس کے باڑے میں سوچتے گزرتا تھا وہ اس کا کتنا ہیار رکھتا تھا ہرم کے چیرے پر مسلسل شرمیلی سی مسکان نے ہاتھا کا رکھا تھا اب یہ بھی تو ادراک ہوا تھا کہ وہ شامیر سلطان سے شدید محبت کرتی ہے چوچوں کی سرولی آواز سنی تو دائن جانب نظر اٹھی مچل گئی وہ پولے پولے سرمئی رنگ بہت ہی کیوٹ پتھا کے بچے تھے ان کے پیچھے پیچھے چال بڑے فارم ہاؤس کے پیچھے این ایک سی تاگریز سامنے ہی ایک لڑکی کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے گھو رہی تھی اسلام علیکم آپ کون ہیں حرم نے تاجب سے پوچھا میں سر شامیر سلطان کے وفادار کتے عزیز کی بیوی ہوں وہ جیسے اپنا ہی تم سہر اڑا رہی تھی اور آپ آپ کون ہیں میں شامیر کی فیانسی ہوں اور بہت جلد ان کی ہونے والی بیوی وہ شرمائی سامنے والی نے تم سہر کرانا سی ہسی ہسی پیسے عزیز کے سار کے ساتھ آنے والی ان کی ہر داشتہ نے آج تک آج تک خود کو ان کی فیانسی یا ہونے والی بیوی ہی کہا ہے بہت مارڈرن مارڈرن آئٹم دیکھے ہیں پردے والی پہلی دفعہ دیکھی ہیں لہجہ ہی تک امیر صاحب ایسے عزیز یہ عزیز عزیم سار بھی خوب ہیں ہر دفعہ ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لاتے ہیں اپنی آیاشی کے سامان کے لیے یہ کیا بکوازکار ہی ہوش میں تو ہو تمہیں پتہ بھی ہے کہ کسے کس کے بارے میں کیا بکوازکار ہی ہو ہرم دھوہ دھوہ چہرہ لیے داری تو سامنے والی کو احساس ہو گیا کہ وہ واقعی کون ہے اور کون ہو سکتی ہے میں تو سچ بول ہی ہوں اگر آپ سچ مجھن کی فیانتی ہیں ابھی تو ابھی ہی اپنی جان چھوڑا لیں وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ابھی تین ماہ پہلے ایک لڑکی کو پوری طرح روتے ہوئے جہاں سے نکال رہ دیکھا اس کی حالت بھی بہت حراب تھی لگتا تھا زبردستی کی گئی تھی اس کے ساتھ یہ آدمی پتہ نہیں کتنے لڑکیوں کی زندگی برباد کا چچکا ہے چشم دید گوا آپ کے سامنے ہیں بے شاک پوچھ لیں اپنی فیانسی سے حرم بے جگینی سے پھٹی پڑے آنکوں سے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی کہ دنیا تو بسنے پہلے بسنے سے پہلے ہی اجھڑ گئی تھی مگر لڑکی کے آنکھوں میں موجود شامیر کے لیے نفرت اور لہجی کی سچائی نے سے اس پر رکن کرنے پر مجبور کر ہی دیا وہ پھوٹ پھوٹ کا رو دی مگر اسے یہاں سے نکالا تھا کسی بھی صورت ابھی اسی کے اس طرح بے تہاشا رو دینے پر پڑا کو احساس ہوا کہ وہ جیسی دیکھتی ہے ویسی ہی ہے وہ بہت گبرائی حرم اس کی جانا ملک کی سنو میں مجھے جہاں سے جانا ہے ابھی اور اسی وقت مجھے اپنے گا جانا ہے میری بھیل کرو پلیز پڑا نے اسے تھام کار خود سے لگایا وہ اندر میرے ہزبن بیگ ہے وہ لے آؤ اور شال وغیرہ حرم حج کیوں سے روئی ٹھیک ہے میں لی آتی ہوں اس سے پہلے وہ شیطان یا اس کا وہ وفادار کتا اٹھے تم نکل جاؤ وہ دبے قدمو اندر گئی اور بیگ اور اس کی چیزیں لیای اسے ساتھ لیا اور بس سٹیشن لے گی گار میں بٹھایا ہمت مت ہارنا ڈرنا مت اس گاری میں زیادہ تار لیڈیس ہیں بس وہاں سے اتر کر رکشے میں بٹھو اور گار چلی جانا حرم نے اس وقت میں سارہلایا گاری نکلتی چلی گی فرہ نے اس کون کا سانس لیا اسے لگا اس نے اس حیوان کے جنگل سے ایک معصوم جان بچا لی واپس آئے تو عزیز اسے ہونہار نظروں سے گردہ دکھائی دیا میم کی درہ فرہ مجھے بتا دو سار کی ارنے سے پہلے ورنہ مجھے اور تمہیں یہی زندہ گار دیں گے سرسرہ تا لہجہ فرہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے مگر میں نے اس معصوم لڑکی کو تمہارے شیطان مالک سے بچا کر اسے اس کے گھر بیجنے میں مدد کی ہے وہ گاری میں بٹھا آئی ہوں وہ ایتونان سے بولی پاگل زلیل عورت عزیز اس کی جانم لبکا اور اس کے بال مٹھی میں جگڑے وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی سار کی ہونے والی بیوی تھی ان کی محبت اگر انہوں نے کچھ کا نہ ہوتا تو رات میں ہی کالے تھے مگر وہ ساری رات میرے ساتھ تھے غلیز عورت سواب کمانے کی بجائے آگ لگا کر گناہ کیا ایک گھر بسنے سے پہلے اجار دیا وہ اسے ٹاکسی میں پھینک انکسی میں پھینک کر جلدی سے اندر لاؤنج میں آیا شامیر ابھی ابھی اٹھا تھا اور بیٹھا گنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا وہ سار غزب ہو گیا میم وہ جو سست سا بیٹھا تھا میم کے نام پارپک سے نیند اڑی تھی کیا ہوں وازید وہ ٹھیک تو ہے نا وہ سار اس نے درتے درتے بیوی کی خارستانی میر کو بتائی وہ سار اس نے آپ کی پچھلی زندگی بار میں پتہ نہیں کیا کیا بولا انہیں کہ وہ نراض ہو کر چلی گئی ہیں میر کا چہرہ دھوم دھوم ہوا بلاؤ اسے سرسراتا لہجہ سر ماف کر دیں عزیز ہو بزدہ ہوا کچھ نہیں کہوں گا عزید بلاؤ اسے عزیز اسے بازو سے پکڑے زبردستی گسید کا اندر لائیا مگر اندر اس وحشت سے بڑپور چہرہ لیے اس کی رگوں میں سرسرا ہٹ ہوئی تم نے اسے کیا کہا میر ہنہار نظر اسے تنی رگوں کے ساتھ لال انگارہ آنکھیں اور چہرہ لیے سے دیکھ رہا تھا عزیز اور اس کی بیوی سر جکائے دم سادے کھڑے تھے وہ مم میں فراغ گیا گئی اس کا وحشی روپ دے کر تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا وہ میری ہونے والی بیوی تھی شامیر سلطان کی بیوی وہ دارا تو وہ اچھل پڑی اپنی فہاش غلطی کا احساس ہوا محبت کرتا ہوں میں اس سے بدل دیا اس نے مجھے تین ماہ ہو گئے ہیں تم نے مجھے کسی لڑکی کو یہاں لاتے دیکھا وہ دار رہا تھا زہمی شیر کی طرح برہات میں پاس پڑا پوس اٹھایا اور لیڈی پر دے مارا اور آکے پہلے نشی سے زمین کس کی سہمکار ایک قدم پیچھے ہٹی شکر ہے اس کے سر پر نہیں بجا تھا اگر میں تین ماہ پہلے والا شامیر سلطان ہوتا تو تمہیں یہی زندہ گار دیتا مگر اب میں حرم کا امیر ہوں شوٹ کرنے کا تو اب بھی دلکار ہا ہے مگر تم عزیز کی بیوی ہو وہ لاؤں جی کی ہر چیز تحسنیات کرنے پر تلہ ہوا تھا جس نے مجھے ہیوان سے انسان بنایا دعا کرو مجھ سے الگ نہ ہو مجھ سے جدا نہ ہو میں واپس وہ ہی ہیوان بن گیا تو اس کی ذمہ داری قبول کرو گی وہ چلایا اور اب کی بار ٹیبل کا شیشہ چپنا چور ہوا اگر وہ مجھ سے الگ ہوئی تو واپس ہیوان بننے میں مجھے دیر نہیں لگی گی اور پھر سب سے پہلے میں تمہیں ہی قدید روں گا سمجھی وہ غصے سے باغل ہوتا وہاں سے نکل گا گاری میں بٹا اور گاری دفان کی طرح بگائی فون رنگ ہوا میر کا تھا ٹنکی ہے شامیر کیا ہوا انہیں غصے میں کدھر جا رہی ہو شامیر جواب دو مجھے بول کیوں نہیں رہے مرنے جا رہا ہوں بڑا دل کر رہا ہے مرنے کو ہرم مجھ سے نراض ہو گئی ہے بڑو اس کا لہجہ بھی گا ہوا تھا میر میں ہوں نہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں سب ٹھیک کر دوں گا ریش ڈرائیونگ مت کرنا تمہیں حرم کی قسم شامیر بس ایک مرد پہ ہے جیسے گار پہنچو بڑو وہ اکیلی گئی گھر پتہ نہیں کس حال میں ہو اسے کچھ ہو گیا تو مر جاؤں گا میں کچھ نہیں ہوگا میں ابھی گارز بیٹھتا ہوں اسے لینے کے لیے وہ باہر فائزت گار پہنچائیں گی تم اس کی فکر مت کرو شامیر تم سن رہے ہو نامہ کیا کہہ رہا ہوں میر نے فون رکھا تماغ جن جنا رہا تھا مگر میر اس ظالم کی قسم دے چکا تھا سی یس لیے دیہان سے درائیونگ کار رہنے لگا وہ گھر کے قریب ہی بنے پارک میں نکل آئی تھی شازر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا اور نمرا شاپنگ پہ بور ہو رہی تھی سوچا جہاں چلی آئے شاہ زر نے اسے قیمتی سا موبال بھی لے کر دیا تھا جس سے وہ ماما کو کال کالیا کرتی تھی بینچ پر بڑھتی جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بڑھتی تم شادر سلطان کی بیوی ہو ہیبا کو ہی رکھئی ہاں مگر کیوں کیونکہ میں بھی اس کی بیوی تھی اس نے ہیبا کے سر پر بم پھوڑا مگر ہیبا کا اتمنان کابلے دی تھا تمہیں لگتا ہے کہ میرے ماتھے پر فول لکھا ہے کہ میں ایک اجنبی لڑکی کی بات ہوں میں آ کر اپنے حبی پرشا کروں گی اس کے جکین سے سامنے والی کو آگل لگاتی اگر میں اپروف دوں میریج پیپر وغیرہ دکھاؤں تو پیپر سائن کرتے ہوئے پکس وغیرہ تو اب کی بار ہیبا لڑتی تھی کیا مطلب تمہارا کیا بکواسکار ہی ہو اس بات میں لڑکی نے کچھ پیپر اس کے موپر پھینکے تھے پھر کچھ تصویریں اس کی جانم اچھا لی جبکہ ہی باشدی صدمے میں آنکھیں پھاڑے وہ پیپر اور شادی کی تصویر اٹھا کر دیکھ رہی تھی پیروڑی جیسے زمین کس کی سرپا ہی ایسے بلڈی ریپسٹ ڈرنکل اینڈ ایک کریمینال بیپ کر چکا ہے میرا یونی کے آڈیٹوریم میں میں کچھ نہیں کر پائی وہ بے تہاشا عرور ہی تھی میں نے کیس کنے کے بجائے سے شادی کیا پر کی کیونکہ اس نے میری لائف سپائل کی تو اس کیس سے جان چھوڑانے کو اس نے مجھ سے شادی کر لی جب لگا کہ میں کیس بھی نہیں کروں گی تو ڈائیووز دے کر اپنی جان چھوڑا لی یہ میریج اور ڈائیووز پیپر ہیں اور یہ شادی کی تصویر اتنا ہی نہیں وہ ڈیول کریمینال یوں ہی تو مہاری طرح پاکستان سے نکاح کر کے لڑیاں یہاں لاتا ہے اور یوز کر کے آگے بیج دیتا ہے وومن ٹرافکنگ میں بھی انوالو ہے پورا ہاندان ہی بلڈی کریمینال ہیں باگ جو یہاں سے اگر حیریت چاہتی ہو تو جاؤ پاکستان چلی جاؤ وہ تنزیاں حسین نہیں وہ تنزیاں حسین نہیں مگر تم کیسے جاؤگی اس نے تمہیں تمہارا پاسپورٹ تھوڑی دیا ہوگا ابھا کے رنگٹے کھڑے ہوئے کیسے کا پاسپورٹ شادر کے پاس ہی تھا چلی جاؤ یہاں سے وہ کہتی اپنے پروپلیٹی گارڈن میں پھر غائب ہو چکی تھی وہ مردہ قدموں سے گارائی دل ہار بات کی نفی کر ہاتھا شادر کی محبت اس کی دیوانگی نرم اور مہربان رویہ اس کی آنکھوں کے سچائی مگر دماغ میں وہ جیتے جاغتے پیپر گوم رہے تھے چہرہ لٹھے کتنا سپیدھ ہو چکا تھا خوف سے بتہاشا روئی کامتے ہاتھوں سے ادھر ادھر دے کا فون اٹھا کر ماں کا نمبر ملائیا سیدہ بیگم نے فون اٹھایا ممہ پکار میں صدیوں کی تڑپ تھی گلے میں گولہ پھسا تھا آنسو روانی سے جاری تھے کیا ہوا ہی با بیٹا تم رو رہی ہو ماں کا دل بند ہو جائے گا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے نہیں ممہ میں ٹھیک گمبہ صاحب لوگوں کی جادار ہی اپنے پیچھے اس کریمینل کی آہر پا کر وہ خاموش ہوئی جسے جیسے روح کھینچ لی گئی ہو وہ گبرا کر پٹی پھنبانگار دیا شادر اس کے آنسو دیکھا ترپا تھا اس کے جانب بڑا وہ ٹار کر دو قدم پیچھے ہٹی شادر نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بڑا ہی باس بھی ڈھاڑ کیا ہوا ہے تمہیں یہ آنسو کچھ نہیں وہ مجھے گار والوں کی جادار ہی تھی میری طبیعہ ٹھیک نہیں میں آرام کرنا چاہتی ہوں یہ کہتی وہ اس کی گلپ سے نکل کر کمرے میں جا کر ہوتھ کو لاکا چکی تھی کمرے میں جا کر اپنی مٹھی میں بند وہ چٹ دیکھی جہاں جولین اسے تھما کر گئی تھی اگر اپنے گار جانا چاہتی ہو تو کل سب کی نظر سے چھپ کر نیچے دیئے گیا ڈریس پر پہنچانا کسی کو بتائے بگر چٹ بھی فلش کر دینا میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گی جہاں سے تم واپس اس دنیا میں نہیں آ پاؤگی لپا نے چٹ پھار کر فلش کر دی اور کل کا لاحقہ عمل ترتیب دینے لگی وہ اپنا رشتہ اعتبار اعتماد بروسہ سب کچھ لٹا کر بہمشل گھر پہنچی تھی گھر آ کر سیدہ بیگم کے گلی لاکر پھوٹ پھوٹ کا رو دی تھی سیدہ بیگم کی بھی شدید گبرائیں کیا ہوا ہے حرم پلیس بتاؤ کچھ بولو ادھے میری طرف دیکھو کیا ہوا وہ کچھ بتاتی کہ بابر احمد گھر میں داہل ہوئے تھے اپنی کانچ کی گوڑیا کو یوں ٹوٹتے دیکھا تو تڑ پٹے بیک وہی پھینکا میری گوڑیا کیا بات ہے ہرم بتاؤ مجھے کیا ہوا وہ بہت قبرائے ہرم بتاؤ کیا شامیر نے کوئی بات امیدی کی ہے بولو گوڑیا اس کی نفی میں سارحال آیا اور روتے ہوئے ہجگیوں کے ساتھ ساری بات بتا دی پاپا میں رشتہ آبو اور نہیں نبات سکتی مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے اپنی زندگی میں جس نے پاپا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی اکے ریلیکس ہو جاؤ میری گوڑیا جیسا میری بیٹی چاہے گی ٹھیک ویسا ہو گا بابر نے اس کے ہاتھ سے رنگ اتاری اور سیدہ بیگم کی طرح بڑھائی سیدہ بیہم بیگم کل آپ یہ رنگ واپس بجوا دینا انہیں سیدہ بیگم ابھی صدمے ارگسے کا پہاڑ گیڑا تھا وہ لہو ٹپکاتا چہرہ لیے ہاتھا مینشن کے لاؤنچ میں کھڑا اپنے ہتھیلی پر اکیس رنگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی محبت اس کی زندگی نے اسے ٹھکراتے ہوئے واپس بجوا دی پاس ہی کر آبیر اپنے بھائی کی حالت دیکھ ہر تنیڈگو سے بسم کر دینے والے انداز میں اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا بتاؤ مجھے میر جی حرم نے کیوں واپس بجوا دینا اور اب جو پوچھوں گی اس کا مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے حرم نے تم پر الزام لکھایا ہے کہ تم نے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہیں کہیں تم اس کی زندگی بھی برباد نہ کر دو وہ یہ رشتہ ختم کر رہی ہے میر بولو کیا وہ سچ بول رہی ہے روپ تو گزے میں پاگل ہونے کے کو تھی میر ہموج رہا میر میں تم سے پوچھ رہی ہوں وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں یس مام شیز ٹیلنگ چٹاخ زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا میر کے مو پر جب اس کی بات ادھولی جائے گی ممہ ویر طرف کر آگے بڑھا یہ آپ کیا کر رہی ہیں ماما پلیز بس کرو بھی یہ سب تمہاری ڈیل اور پیجہ لارک کا نتیجہ ہے کہ یہ اس قدر ڈٹھائی سے اتنی شرکناک بات کا اطراف کر رہا ہے یا پھر میر تربیت میں کو کمی رہی ماما پلیز میر نے درد سے تڑپتے روپ کو بکا رہا بردار جو مجھے ماں کھا تم نے صدرہ کے سامنے مجھے شرمندہ کار دیا میرا میر شیم آنجو اور اب تو میں خود نہیں چاہتی کہ حرم جیسی معصوم لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تمہارے جیسے آیاش رئیس زادے کے ہاتھوں پر باد ہو وہ کہتی تنفن کرتی اپنے کمرے میں چاہ چکی تھی شامیر ٹوٹ کر ویر کے گلے لگا اور شاید زندگی میں پہلی بٹ پار رویا تھا شاویر سلطان کے کانو میں مرتی ماں کے الفاظ گونج رہے تو ویر چھوٹے بھئیوں کو حیال رکھنا ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دینا ویر کا دل گیا پوری دنیا کو آگ لگا تھے ہر جیسے چلا کا بسمگار دے ابھی تو دل کے خود کے دل کے زہم ادھیڑے پڑے تھے اوپر سے تقدیر بار بار اسی کی روح کو کچھوکے لگا کر چلنی کی یہ دیر ہی تھی